محترم مکرم حافظ عبدالرزاق صاحب کا عنوان ہے گھار کیوں اجڑتے ہیں الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد والصلاة والسلام على خیر العباد اللذی اخرج العباد من عبادت العباد إلى عبادت رب العباد ومن ذیک الدنیا إلى سعتها ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَفَا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے اسی کشم کش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا زندہ دل بزرگو شیر دل نوجوان بھائیو پھول دل ننے منے ساتھیو ممتہ سے لبریز نرم دل اسلامی مو بہنو روٹنا انسان کی فطرت میں ہے اور بچپن سے ہوتا ہے بڑھاپے تک قبر میں ساتھ جاتا ہے روٹیے ضرور مگر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے خود روٹ جائے اور پھر جو درمیانی رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے یہ ہماری آج کی گفتگو ہے بیان ہے اور اللہ کے بندو اور بندیوں کے لیے پیغام ہے ہم آج کی گفتگو کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاچھے کی کرنا گئے صحیح جب ہم گھر بناتے ہیں گھر بنانا کتنا مشکل ہے یہ اس سے پوچھئے کہ جس نے اینٹے چنی ہیں اگر گھر کی باہر کی چار دیواری کو کوئی توڑے تو ہم اس کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں اسے روکتے بھی مگر گھر کے اندر جن لوگوں کے لیے گھر بنایا تھا اگر وہ ٹوٹ جائیں تو پھر ہمیں درد نہ ہو تو ہمارے اندر کوئی کمی ہے گھر ٹوٹنے پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے کبھی کسی کالے کوئے کا درختوں پہ بنایا ہوا وہ تینکوں کا گھونسلہ جو اس نے کچھ درختوں کے کانٹوں کو لے کے کانٹے دار جھاڑیوں کو لے کے چنا تھا اسے کبھی توڑ کے دیکھو وہ کتنا بلکے گا کتنا چیخے گا کتنا روئے گا کتنا سر پٹائے گا آپ کے سر میں کیا کچھ مارے گا یہ آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ایک کوئے بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کا بنایا ہوا گھونسلہ ٹوٹے انسان ہو کے رب کی سب سے اچھی مخلوق ہو کے اپنے ہی ہاتھوں سے محنت کر کے بنائے ہوئے گھر کو مرد یا عورت اپنی آنا کی بھیٹ چڑھا دے تو کتنا برا ہے یہ انوان آج ہم نے اسی لیے چنا ہے سب سے پہلے جس بات کو میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی کتاب سے کہ گھر انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کو اپنا خطبہ نکاح یاد ہو لیکن خطبہ نکاح عربی میں ہوتا ہے کل میں چھے ہوتے ہیں دولہ دولن کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں نے سگرٹ اور اپنے معاملات رکھے ہوتے ہیں خطبہ صرف سٹیج کی حد تک ایک محدود لیول پہ ہوتا ہے کس نے سنا کیا ہوا عمل کون کرے گا میں اشارہ کر دوں خطبہ نکاح میں پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ اے مرد اے عورت تم دونوں الگ گھرانوں سے الگ رشتوں سے الگ ماں باپ سے ہو تمہیں کلمے کی بنیاد پہ جوڑا جا رہا ہے اپنے گھر کو بسائے رکھنا بسے گا تب یا ایوہ ناس جب آپ دونوں سمجھیں گے کہ یہ آدم کا بیٹا ہے میں آدم کی بیٹی ہوں یہ مساوات ہے آپ کی کیوں کہ اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اگر زندگی میں کبھی تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں آلہ میں برطر یہ کم تر میں اونچی ذات سے یہ ادنا ذات سے میرا گھر بڑا اس کا گھر چھوٹا میرے ماں باپ کاروبار والے اس کے کاروبار نہیں میری عزت اس کی نہیں تو آپ کی زندگی کا یہ نیا جوڑ پکا نہیں رہے گا کہیں نہ کہیں ٹوٹے گا اگر جوڑ جوڑے رکھنا ہے تو مرتے دم تک اپنی انسانیت کو مت گوائیے گا لیکن ہمارے گھر تب ہی ٹوٹتے ہیں جب ہم انسانیت کو بھول جاتے ہیں مجھے آج ایک گھنٹے میں اپنے معاشرے کے گھرے لو وہ مسائل یہ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں ان تمام مسائل کو اور ان کے بہرے بے کران اور دریا کو آج کے ایک گھنٹے کے کوزے میں بند کرنا ہے اور اس کا حل بھی پیش کرنا ہے اس لیے میں اپنی گفتگو اشاروں میں رکھوں گا اور اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے گھرے لو مسائل کو زیادہ اچھالنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا حضرات دوسری چیز اور یہ جو بات میں نے کی ہے اللہ نے کہا یا ایوہن ناستکو ربکم اللہ دی خالقکم من نفس واحدا گفتگو کے اندر جو دوسری بنیادی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں تو پوری زندگی ایک لفظ یاد رکھنا اور وہ لفظ ہے کہ تم نے کبھی نہ کبھی تو اپنی اہلیہ کو جان بولا ہوگا اور اس نے بھی پیار میں آکے کبھی آپ کو جانو بولا ہوگا یہ لفظوں کو تول کے رکھنا بولے ہیں تو تول کے اور اگر بول لیے ہیں تو اس تول میں کبھی جھول نہیں آئے تمہارا گھر نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ لفظ اگر بدل گئے تو سر پھاڑنے کو ضرورت نہیں ہے پتھروں کی نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر یہی نرم لفظ بعد میں کہیں چوٹ نہ دے جائیں اور میں نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ تیرے میرے معاشرے کا پنجابی کا ہے یہ وہ پہلا لفظ ہے کہ جو اللہ نے آدم اور ان کی اہلیہ پہ بولا تھا من نفسی واحدہ کہ دونوں کی جان ایک ہے مرد عورت کی جان عورت مرد کی جان یہ یک جان رہے جان اور جانو چلے تو پوری کائنات آپس میں درمیان میں لڑائے لیکن جان روح سے جدہ آسانی سے نہیں ہوا کرتی انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا مگر لفظوں کا لحاظ رکھیے گا تیسری چیز میرے رب نے جو قرآن مجید میں بتائی میں اور آپ مخالفت کر کے گھر توڑ لیتے ہیں اور یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں شاید جھٹکا لگے اور جھٹکا بھی ایسا کہ دنیا میں اتنی وولٹج نہیں ہے کسی بھی چیز میں مگر یہ جھٹکا بڑھا ہے کھڑیاں والو اور خصوصاً کھڑیاں خاص کے خاص خاص لوگو عورتوں میں ہم نے سب سے بڑا رتبہ کسے دینا ہے اونچی بولیے گا باقی میں کئی نہیں بلواؤں گا عورتوں میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ کسے دینا ہے جس نے ماں کا رتبہ بڑا رکھا یقیناً اس کا گھر ٹوٹا معذرت جھٹکا لگا نا کیوں رب نے عورت کے چار بڑے روپ رکھے ہیں اسے ماں بنایا بیٹی بنایا بہن بنایا بیوی بنایا لیکن ہم نے کیا کیا کہ اللہ نے جو عورت کا سب سے پہلا رتبہ پہلا مقام پہلی شان پہلا تعلق پہلا مقام پہلی عزت پہلا رشتہ پہلا معاملہ تھا ہم نے اس کو جو ہے کراس کر کے اس کی جگہ پہ کوئی اور لے کر کے آئے یہی وجہ ہے کہ عورت اب اپنے چاروں رشتوں میں محفوظ نہیں ہے اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے عورت کا پہلا مقام ماں ہونا نہیں ماذرت کے ساتھ بیوی ہونا ہے اگر ماں کا رتبہ پہلے ہوتا ماں کا مقام پہلے ہوتا ماں کی عزت زیادہ ہوتی میرا رب سب سے پہلے ماں بناتا ماں کے تذکرے کرتا رب نے پہلا تعلق پہلا رشتہ پہلا مقام جو مرد سے جوڑا ہے وہ یہ ہے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَحَا عورت کی اصل شان یہ ہے کہ اسے بیوی ہونے کے ناتے پہلا مقام اور مرتبہ دیا جائے بیوی پہلے ہوتی ہے ماں بعد میں بنتی بیوی پہلے ہے ماں بعد میں ہے عورت کو صرف ایک روپ میں عزت دے دیجئے بیوی ہونے کے ناتے یہ جب بعد میں ماں بنے گی تو تب بھی بیوی رہے گی جب یہ بیٹی بن کے جنم لے گی یہ تب بھی بیوی رہے اور جب بہن ہوگی تو تب بھی بیوی ہوگی لیکن ہم نے بیوی کو رتبہ نہیں دیا ماں کو دے دیا کیا خیال ہے میرے اببا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے سوچئے گا اببا جی کی جو بیوی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے اور جو میرے بچوں کی بیوی ہے اس کو جوتے پڑھ رہے ہیں اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے اگر ہم نے مقام یہی رکھا ہوتا کہ دنیا میں جو عورت اہلیہ بن گئی بیوی بن گئی وہ اس احل تھی اس قابل تھی کہ وہ میرے گھر میں آئے میرے گھر کو سجائے اگر یہ عزت دیتے تو کبھی کسی کی بیٹی بہو بن کے جوتے نہ کھاتی کسی کی بہن کسی کے گھر میں بھابی بن کے جوتے نہ کھاتی اور کوئی نند اپنے بھائی سے اپنے بال نہ کھچواتی اور کبھی کسی ماں کی جو ہے انسلٹ نہ ہوتی اگر ہم نے عورت کو اس کے پہلے روپ میں عزت دی ہوتی وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا امید ہے آپ نکتہ سمجھ گئے ہوں گے اور جس نے یہ سمجھ لیا اس کا گھر بھی سلامت اس کی بیوی بھی سلامت اس کی ماں بھی سلامت اس کی بہنیں بھی سلامت اس کی بیٹییں بھی سلامت اور الحمدللہ اس کا گھر جنت نما بھی ہے جسے سمجھ نہیں آیا امہ کا نام لے کے گھر توڑ بیٹھے گا لیکن اس کے بچوں کی امہ کا کیا بنے گا اس کا حساب و کتاب وہ بھول گیا حضرات اسی طرح گھر کیوں ٹوٹتے ہیں کیوں اجڑتے ہیں قرآن مجید نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاء عَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام انسان جب تُو رشتہ مانگ رہا تھا تب تُو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی جب ترلے کر رہا تھا جب منتیں کر رہا تھا جب رب کا نام لے کے تُو نے قبول ہے کہا تھا اس وقت تیری آنکھیں بند کیوں تھی آج جب ملاقات ہو گئی معاملہ آگے چلا گیا آج جا کے کہتا ہے کہ جناب نہ ہی پوچھو او دی تا ٹون ہی بڑی بگڑی ہے اور عورت سے پوچھو اس کا اور جواب ہے ابھی کل میڈیا نے شور اٹھایا تھا ادھر فاہا ادھر ٹینسٹار بڑا شور ڈالا میڈیا نے لیکن وہ دن کہاں چلا گیا کہ جب ہمارے پیار ہماری محبتیں ہماری عزتیں ہمارے تعلق ہمارے ناتیں جڑ رہے تھے تساؤلون بہی والعرہام تب ہم نے چار چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تنکہ المرأة لعربائن عورت کو چنتے ہوئے چار میں سے کوئی ایک چیز دیکھ کے اوکے کر دیا جاتا ہے یس کر دیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ جمال دیکھا جاتا ہے اور جمال دیکھ کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ایسی بند ہوتی ہیں کہ جیسی شاید کیمرے کی لائٹ پڑھ کے بھی آپ کی نہیں ہو رہی یہ حسن اور جمال عورت کا جب سامنے آجائے ہر چیز پہ پردہ پڑ جاتا ہے مرد کا آجائے تو عورت کی آنکھ کوپے پردہ اور پھر تھوڑے دن کے بعد جب حسن و جمال کی کپنی زبان ہوتی ہے گھر میں مرد بولتا ہے اگر عورت کم تر ہے اور اگر عورت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ اپنے انداز اور نقرے دکھاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی پا جی گلہ ہی ہو رہے نقرے ہی ہو رہے ہاں جب حسن کی ٹون وہ بولے گی تو پھر تو بہت کچھ بھولے گا اور بڑے الزام لگائے گا اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے کچھ لوگ مال دیکھ کے کرتے ہیں آپ جناب یہ دولت ہے یہ عزت ہے اتنے اس کے مرلے ہیں اتنے اس کے ایکڑے ہیں اتنے اس کی فیکٹری ہیں نہیں بھولتی فیصلہ بات منٹ گمری بازار کی ایک خاتون کا رشتہ ہوا سترہ دکانے اس کے نام ہیں بھاگ کے ہاتھو ہاتھ لے لیجی اتنی دکانے مار کیٹ اتنا پیسہ اتنا مال لیکن شادی کے بعد جب اہلیہ نے بولا کہ جاؤ جانوں جا کر کے دکانوں کا کرایا لے کر کے آؤ تو پھر بگڑا اچھا تمہیں کرایا کٹھا کرن لی نوکر رکھے ہے تو پہلے سوچ لیتا تساؤلون بہی والارہام اپنے رب کی شریعت کو مد نظر رکھتا آقا کی نصیت کو مد نظر رکھتا تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں حسب و نسب باقی گل چھڑو جیت چودری یادہ نا فلان تے ہے نا جی خاندان تے اچھا ہے نا خون تے اپنا ہے اور جب پھر خون اور خاندان کی بھی اپنی لینگویج اپنی زبان ہوتی ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سامنے سے کیسے ہوتا ہے پھر نہ اس سے برداشت ہوتا ہے نہ اس سے ہوتا ہے چوتھی چیز محبوب نے کہی کہ کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں اور یہ دین بھی آج دین بھی تلاقوں کا اتنا بڑا سبب بنا ہوا بچی دیکھی مدرسے کی لے لو بخاری پڑھی ہوئی ہے مسلم پڑھ رکھی ہے جناب اس نے درس نظامی کیا ہوا ہے حفظ قرآن کیا ہوا ہے ترجمہ کیا ہوا ہے لے آؤ گھر میں محبوب نے کہا تھا کہ تیرا گھر سمر جائے گا کامیاب ہو جائے گا بے آ کے لائے یہاں بھی تلاق تو پھر مانا کیا نکلا مانا یہ ہے کہ اس خاتون اس مرد کو دیکھو دنیا میں فض فر بزات الدین جس بندے کی جس عورت کی ڈیل مخلوق سے بھی اچھی ہے اور خالق سے بھی اچھی ہے یہ دنیا کا حق بھی نہیں مارے گا رب کا حق بھی نہیں مارے گا جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پتہ ہے یہ مخلوق کا حق ہے مگر اگر نماز کا ٹائم ہے تو خالق کے حق کو نہیں بھولے گی شوہر آ رہا ہے ہاں نماز کا ٹائم ہے یہ نماز کو بھی ٹائم دے گی اپنے شوہر کا بھی خیال رکھے گی یہ نہیں کہ رب کے حقوق ادا کرتے مسلحے پہ اپنے شوہر کا حق مار دے یا اپنے سسر اپنی ساس یا اہل خانہ کا حق مارے ایسے بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ مخلوق کو خوش رکھتے ہوئے خالق کو نہ خوش رکھے یہ وہ گھر ہے کہ جو کامیاب ہوگا اس طرح کا فرد ڈھونڈیے گا مگر ہم نے ڈھونڈے نہیں ہم نے مرضیاں کی ہیں جب ہمیں پھر جان نے مال نے حسن نے جمال نے حسب اور نسب نے دکھ دیئے ہیں تو پھر یوں گھر ٹوٹے کہ اللہ معاف کرے اس کے بعد گھر کیوں ٹوٹتے ہیں نکاح کے موقع پہ کہا گیا تھا لوگو اس بات کو یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا تم کیا کہتے ہو زیادتی کس کی ہے جرم کس کا ہے دنیا میں تمہیں کوئی واج کرے یا نہ کرے تم اپنے بیڈ روم میں کنڈی چڑھا کے بند کمرے میں بھی ظلم اور زیادتی کروگے مرد کرے یا عورت کرے مت بھولنا کہ اللہ کے خفیے کیمرے تمہیں واج کر رہے ہیں اور ان ہیڈن کیمروں سے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے کوئی ایسا بول ایسی زیادتی مت کرنا عورت مرد پہ یا مرد عورت پہ کیونکہ تمہارا رب نگران ہے اور جس کا نگران رب ہو اور وہ رب کو نگران سمجھ رہا ہو انشاءاللہ اس کا گھر نہیں ٹوٹتا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلان تو نہیں دیکھ رہا یہ تو نہیں دیکھ رہا کون کوئی دیکھ رہا ہے جو کر لیں اور اس کے بعد اگلی نصیحت کی گئی تھی گھر بسانا ہے اور بچانا ہے تو کیا کرنا یا ایوہ الذین آمنتک اللہ حق کا تکاتہی وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جس طرح رہ میں چلتے ہوئے ڈرتے ہو کوئی جیب نہ کٹ لے کوئی جو ہے چوری نہ کر لے کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے کہیں گڑے میں نہ گر جاؤں کہیں میرے جو ہے پاؤں اونچ نیچ نہیں ہو جائے کہیں مجھے چک نہیں پڑ جائے یہ مسئلہ نہیں بن جائے ڈر کے اپنے راستے پہ چلتے ہو پوری زندگی مرتے دم تلک رب کا ڈر رکھنا اور اپنا ڈیفنس مضبوط رکھنا دنیا حملہ کرے گی گھر کی چار دیواری اگر گر جائے بناتے ہیں کہ نہیں گیٹ کو اگر کہیں زنگ لگ جائے ٹوٹ جائے بکھر جائے دوبارہ بناواتے ہیں کہ نہیں لیکن لوگ ہمارے گھر کی رشتے کی چار دیواری توڑ کے دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا ایک ویک پوائنٹ ملے گا رشتہ داروں کو لوگ اس طریقے سے آپ کو توڑیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے کسی تیسرے آدمی کو بیچ میں نہ آنے دینا ڈرتے رہنا شریعت نے اسی لیے کہا کہ سوچ سمجھ کے پہلے تو طلاق صرف ایک زیادہ نہیں اگر پھر بھی ہو عورت کو تین ماہ محدود کر دیا کہ شوہر کے گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا عدت رکھی اسی لیے کہ تیرہ اور تیرے شوہر کا معاملہ ہے دویچلا آیا نہیں تے چگا گیا نہیں تیجہ وڑیا نہیں تے چگا سڑیا نہیں کسی تیسرے کو وہ ساس ہو وہ سسر ہو وہ سالہ ہو ہمارے کیا ہوتا ادھر جھڑ گڑا ہوا نہیں ادھر فون کیا پانچو جی آپ کی بہن مظلوم یہ ہو گیا یہ لے گئے جب رات کا وقت ہوا اس کو بچے نہیں سونے دیتے اس کو بچوں کی یاد نہیں سونے دیتی پھر فون کر کے پلیا گلتی ہو ہوئی جان دی یہ چلا آ کے لے جا اب بھائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں پہلے آونہ نہیں سی جی آ گئی ہیں تا تیرے لیے ان دانے نہیں موگ گئے بھائی ٹھیرو چپ کر کے اور ادھر امہ اببہ نہیں ٹھیک ہے جو چلی گئی ہے تو انہوں جان دے پہتہ ہور بڑیاں یہ دونوں جب درمیان میں تیسرا آئے گا بے شک بھلے جتنا مرضی گہرا خون کیوں نہیں لیکن تیرے بچوں کے رشتے کو وہ نہیں جانتا کہ ان کے دل پہ کیا بیٹی ہے اور ان کا گھر کیسے ٹوٹا ہے اس کے بعد اگلا نکتہ گھر اجڑتے ہیں جب بات ٹیڑی ہو جائے جب زبان ٹیڑی ہو جائے لوگوں کو بڑا شکوہ ہے اور میں نے یہ لطیفہ بڑی دفعہ میسیجز میں پڑھا ہے جو حقیقت ہے کہتے ہیں کہ بیوی میں اور سی این جی رکشے میں آپ کے پتہ نہیں سی این جی رکشہ ہے یہاں کے نہیں بیوی میں اور چنگچی رکشہ میں یا سی این جی رکشہ میں بڑی مشابت ہوتی ہے نیچے کتنے سورے ڈاٹس اور سطریں خالی چھوڑ کے آخر میں لکھا ہوتا ہے شروع شروع میں دونوں بے آواز ہوتے ہیں دونوں بے آواز ہوتے ہیں اگر رکشے کا سلنسر پھٹ جائے تو کان پھٹیں بورا لگے بیوی یا شوہر کی زبان کھل جائے تو پھر یاد رہے پھر گھر پھٹا کرتے ہیں گھر ٹوٹا کرتے ہیں اور پھر یہ شکوہ کرتا ہے کہ بیوی اور ٹی وی میں یہ فرق ہے کہ ٹی وی کا والیم جب میری مرضی آئے وہیں رکھ لوں بیوی کا والیم کون کم کرے گا ہاں قرآن مجید کی وہ تیسری آیت جو نکاح کے موقع پہ پڑھی گئی تھی یا ایوہ اللہین آمنت تک اللہ وکولو قولا صدیدا زبان کو سنبھال کے رکھنا شوہر ہے تو سوچ کے بولے بیوی ہے تو سوچ کے بولے اور اس جملے کے اوپر میرے بھائیو بہنیں بھی سن رہی ہیں اگر گھر بسانا ہے تو اپنی زبان کو لیول پہ لائیے کنٹرول کیجئے یہی زبان ہے جو انسان کو کہیں کنی رہنے دیتی اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چھوٹیں اکثر یہ نرم نرم لفظ یہ رشتے کو توڑنے کے جوڑنے کے لیے قبول ہے اگر کافی ہے تو توڑنے کے لیے طلاق ہے بھی کافی اس لیے سوچ کے بولیے گا مگر ہم کیا کرتے ہیں عدالت میں گئے گھر لڑائی ہوئی اور ماشاءاللہ وہاں سٹام لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں وسیقہ نویس وہ لکھ کے جلدی جلدی کہ یہ میری نافرمان ہے اور اس کے بعد گیارہ بارہ گالیوں کی گردان دنیا جہاں کے الزام بیوی کے نام اور اگر بیوی نے خلا لینا ہوتا ہے تو شوہر کے نام لگا کے عدالت میں لیکن یاد رکھئے کل کو شاید دوبارہ آج محبوب نے ترمزی کی صحیح حدیث آقا نے فرمایا اگر پیار بڑھے تو اتنی پینگیں نہ چڑھا کہ کہیں پینگ بلندی پہ ٹوٹ جائے اور پھر کمر کی ہڈی بھی نہ بچے ذرا سوچ کے دھیرے دھیرے وَأَبْغِزْ بَغِيزَكَهَوْنَمَّا اَسَا اَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَهَوْنَمَّا اور اگر دشمنی بڑھ رہی ہے تو پھر نفرت کی آگ تجھے دوبارہ پھر جو ہے لوٹنا پڑے اس لیے اس کلیے کو یاد رکھئے کہ میں نے جو نکتے بتائے ان نکتوں کے بعد آ رہا ہوں کہ گھر ٹوٹنے کے اور بڑے میجر اسباب کیا ہیں اور ان میں ہم کیا کرتے ہیں بیوی کا رول اور کردار شوہر کا رول کیا ہے مرد اور بیوی دونوں اسب گول کے چھلکے کی طرے دہرہ رخ رکھتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں جی عورت دو دھاری تلوار ہوتی ہے نہیں مرد اور عورت دونوں دو دھاری تلوار ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یو دلو بے ہی کثیروں و یہدی بے ہی کثیرہ کئیوں کو جنت دے دیتا ہے کئیوں کو یہی قرآن جہنم میں ڈلوا دیتا ہے کئیوں کو یہ رفت اور بلندی دے دیتا ہے ان اللہ یرفع بی حادل کتابی اقواما و یدع بی آخرین اور کئیوں کو یہ پستیوں میں ڈال دیتا ہے یہی شادی کئیوں کے گھر کو جنت نمہ بنا دیتی ہے اور کئیوں کا دوزخ بنا دیتی ہے اس لیے جس طرح اسب گول کا چلکا حکیم کہتے ہیں تھنڈے سے لیا جائے تو کابز ہوتا ہے گرم سے لیا جائے تو کبز کشا ہوتا ہے ذرا سوچ کے لیجئے گا تھنڈے سے لوگے تو یہ رشتہ بڑھا چاہا اگر گرمے اور گرم ہو کے لوگے تو پھر کیا بنے گا یہ اسب گول سے پوچھئے گا یا کچھ نہ پھول سے پوچھئے گا اس کے بعد اگلا عنوان کہ یاد رہے پتہ بیوی میں بھی ہے پتہ شوہر میں بھی غصہ اس میں بھی ہے غصہ آپ میں بھی ہے اللہ نے کسی نبی کو سرجن بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ لو نشتر پکڑو جس میں غصہ آئے پتہ نکال دو جو زنا کرے نفس کاٹ دو جو غلط آنکھ اٹھا کے دیکھے آنکھ نکال دو جو غلط جملے سنے اس کے کان کاٹ دو جو غلط رخ میں قدم اٹھائے قدم کاٹ دو اللہ نے فیزیشن بنا کے بھیجا کہ مرض کی تشخیص کرو اور پھر اس کو صحیح پوائنٹ پہ لے آؤ رب نے نفس کے تین پوائنٹ رکھے ہیں نفس مرد کا بھی ہے نفس عورت کا بھی ہے یہ اندر سے انسان کو اتھل پنگے دیتا رہتا ہے امارہ کا معنی یہی ہے کہ جو عمر دے حکم دے یہ کر لے چابی ہے گھما دے اچھا شوہر باہر گیا ہوا ہے یہ باہر سے آیا ہے پھر جائے گا پاسپورٹ پھار دے اچھا یہ ایسے ہے اس کو ایسے کر دے یہ بلب ہے اس کو توڑ دے یہ گاڑی ہے اس کو ضائع کر دے تو یہ اندر سے شرارتوں کا کہتا رہتا ہے اب رب نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدل دیں اگر بیوی کو کسی اندر سے آواز آئی کہ یہ کر مخالفت کر نامان اکڑ جا یا شوہر نے ایسے کیا اگر غلطی ہے تو نفس لوامہ میں بدلو کہ اندر ضمیر ملامت کرے یار وہ اللہ کی بندی تھی میں اس کا شہر ہوں میرے ہاتھ میں روپیہ ہے میں نے اگر زیادتی کی ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر عورت کر بیٹھی ہے تو اندر ضمیر اتنی آواز دے کہ کاش جس کو میں نے جانوں بولا تھا میں اس کی جانوں اگر ہم جدا ہوئے تو کٹیں گے کیسے میں نے زیادتی کی تو کیوں کی میں اونچا بولی تو کس لیے بولی میں نے تانے دیئے تو کس لیے دیئے ماں باپ یا ان کے ساتھ رویہ غلط رکھا تو کیوں رکھا جب یہ غلط اندر سے آواز آئے گی تو پھر ایکسکیوز کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی سوری کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا اور معذرت کرنے میں افون کہنے میں کوئی ہچکے چاہٹ نہیں ہوتی پھر جب یہ جھک جائے جو جھک جاتا ہے میرا رب اس درخت کو پھل لگاتا ہے سرو ہمیشہ اکڑا رہا میرے رب نے کبھی پھل نہیں لگایا بتانے کے لیے اکڑ مت پھل سے محروم کر دوں گا جھک جا میں نے بڑی بڑی آندیوں میں طفانوں اور جھکڑوں میں ہمیشہ موٹے اور اکڑے تنو والے درختوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے لیکن وہ لچک والی غاس جو ہوا سے ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی میں نے اس کو نہ اکھڑتے دیکھا ہے نہ ٹوٹتے دیکھا ہے لچک پیدا کیجئے افون کی ایکسکیوز کی معذرت کی اور پھر جب نفس مطمئن ہوگا آواز آئے گی یا ایتحن نفس المطمئنہ ارجی الہ رب کی راضیت امرزیہ اے مطمئن نفس لوٹ اپنے رب کی طرف تو نے راضی کیا بھی ہے ہم بھی تجھے راضی کر رہے ہیں ہمارے بندو کے ساتھ مل کے جنت کو چل یہ جنت کل قیامت کو تو ملنی ہے یہ دنیا بھی گھر جنت نما ہو جائے گا انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ دونوں میں اتنی جرت ہو اور حوصلہ ہو اس کے بعد اگلی پرابلم کہ ہم گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ بن جائے سمر جائے عورتیں سہارا لیتی ہیں شعا کا کسی نے سہارا لیا خواتین میکزین کا کسی نے آسرا لیا سنڈے میکزین کا کسی نے گھر اپنا جو ہے بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینے کے لیے کبھی اس نے دیکھا سونی چینل کبھی اس نے انڈیا کے دیگر چینل کبھی پاکستان کا جیو اور باقی سب کچھ یہ لے کر کے اپنے گھر زخموں کا علاج ڈھونڈنے لگی مرد ہے تو وہ یاروں دوستوں میں لیکن ہم بھول گئے کہ ٹی وی کی سکرین اور زندگی کی حقیقی سکرین میں فرق ہوتا ہے اور یہ بھول گئے کہ ڈراما ڈراما ہے فلم فلم ہے اسے دیکھ کے زخموں کا مرحمت ڈھونڈیے وہ آپ کے گھاؤ اور گہرے کر دے گا عورت جب بھی اور مرد جب بھی چادر اور چار دیواری کے روپ سے باہر نکلا اور دین اور شریعت سے ہٹا ہے تو اس کی عزت نیلام ہوئی ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آپ کو میڈیا کہے گا آزاد ہو جاؤ جان چھڑاؤ یہ کرو وہ کرو نہلے کو دہلے کا جواب دو اینٹ کا جواب پتھر سے دو یہ کرے تو کیس کر دو وہ کرے تو میڈیا بھولا لو ایسے کرے تو گلے میں ہاتھ ڈال لو نہیں یہ تیری عزت اور حفاظت نہیں گھر اور ٹوٹے گا دین کی چادر اور چار دیواری کو سامنے رکھ انشاءاللہ عورت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا میں کہا کرتا ہوں کہ عورت جب دین کے کلے میں محفوظ تھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو رکھتی تھی تو یاد رہے عوج سرائیہ سے تارے توڑ کے لے آنا تو ممکن تھا مگر کسی عورت پہ کوئی دوسرا دورے ڈال جائے یہ ممکن نہیں تھا شیر کے بالواؤں میں ہاتھ ڈالنا تو ممکن تھا لوگوں نے دیکھا مگر عورت کی ظلفوں تک رسائی نہ ممکن تھی اور سامپ کی گردن میں ہاتھ ڈالنا تو ممکن تھا مگر کسی عورت کی کمریا تک جانا نہ ممکن تھا بھیڑیے کی رانوں پہ پہنچنا تو آسان تھا مگر ایک عورت کے قدموں تلق جو ہے رسائی ممکن نہیں تھی رات کے اندھیرے میں سوئی کو دیکھنا تو آسان تھا مگر دن کی روشنی میں کسی ایک صاحب دل اور صاحب خانہ ایک مومن خاتون تک رسائی نہ ممکن تھی کہیں یہ مریم تھی کہیں ختیجہ تھی کہیں عائشہ تھی مگر آج کیا بنی بیٹی تو انہی کی ٹھہری مگر آئیڈیل کچھ اور بنا تو اس کا گھر نہیں بچے گا اس کے بعد اگلی چیز کہ آپ نے اگر گھر بچانا ہے تو ایک نکتہ ذہن میں رکھئے لڑائی پغمبروں کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے اصل میں ہم نے کچھ خواب بنے ہوتے ہیں شوہر نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کچھ بیوی نے خواب دیکھے ہوتے ہیں بیوی سمجھتی ہے کہ جو جو باتیں اس نے میرے ساتھ پہلے کری ہیں اور اللہ بھلا کرے موبائل کا اور فریق پیکجز کا اور رات اور دن بھر کے جو ہے معاملات کا بڑے بڑے سبز خواب ادھر بھی دیکھے ہوتے ہیں ادھر بھی دیکھے اس نے بھی دکھایا اس نے بھی دکھایا قریب آکے ہر چیز کششک ہو گئی کیوں قربتوں میں تو انسان کی محبت بڑا کرتی تھی یہ کیسی قربت ہے بیوی نے سمجھا کہ میرا شوہر فرشتہ صفت ہوگا اور جو کچھ اس نے اپنا آپ بتایا تھا اس نے بھی سمجھا کہ جنت کی ہور کیا ہوگی دونوں نے ایک دوسرے کو بڑے بڑے خطاب دے لیے جب قریب آکے حقیقت دیکھی تو پھر اس کے بعد اونچ نیچ اللہ اکبر کیا معاملات ہوئے کائنات کا سب سے ایڈیل شوہر وقت کا پیغمبر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا آقا علیہ السلام کے گھر میں بھی معاملے بنے اونچ نیچ ہوئی بیویوں سے ایلا ہوا اور انتیس انتیس دن کی دوریاں رہی لیکن یاد رہے کہ بوتے کچھ ہیں کارتے کچھ ہیں جب ہم نے کچھ بچھا کر کیسے کہنے والے نے کہا تھا کچھ لوگ گزارا کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں جو کانٹے خود بچھائے تھے اب ان پر پھول آئے یہ تیرے لیے مسئلہ ہے ہم نے کنڈلیاں ملائیں ہم نے کراس میچنگ کروائی ہم نے کہا کمبینیشن کر کے دیکھو کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا شادی ٹھیک ہوگی کے نہیں ہم نے حوالے کر دیا نجومیوں کے اور نجومی جسے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا وہ مجھے بتاتا ہے کر لے یا نہیں کر لے اس نے کہا تھا سٹار ملتا ہے حالات ملتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ملتے وقت کی اشوریہ رائے کیوں نہیں بندر سے شادی کروا کے ذرا جو ہے اس کی بری نظر اتار دو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا پھڑے نہیں پڑیں گے لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا ہم نے یہ سارا کر کے دیکھا مگر بھول گئے ہاتھ کی لکیروں پہ ناجہ غالب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں کاش تو لکیر کا فقیر نہ بنتا سوچ کے چلتا تیرا گھر بچا رہتا اس کے بعد ایک اور سبب جس سے گھر ٹوٹا مگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی اس پہ دھیان دینے کے لیے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ نے جو تب ہی لچک رکھی ہے اس لچک کو کبھی ختم نہ ہونے دینا ہلاسٹکی اور لچک یہ جس چیز میں ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے مگر میں نے جو شروع میں شیر پڑھا تھا کچھ وہ کھچے کھچے رہے ہیں کچھ ہم تنے تنے ارادہ دونوں کا تھا کہ چلیں گھر بچ جائے لیکن کوشش یہ تھی کہ وہ منائے اس نے کہا وہ منائے اس نے کہا وہ جھکے اس نے کہا یہ جھکے مگر نہ جھک سکے اور اپنے اندر نرمی نہ پھی اور بعد میں جب الزام کوئی نہیں ملا تو ہم نے الزام بھی ایسے دی اللہ معاف کرے آپ نے وہ بیئے کی پنجابی میں پڑا ہوگا میرے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شوہر کو پوچھا گیا کہ تُو نے طلاق کیوں دی ہے کہنے لگا میری مرضی بیوی کو طلاق نامہ ہاتھ میں ملا کہنے لگی ولیہ اللہ دیا بندیا تُو تم انہوں فارق کرتا جان لگیاں اے تے دس پی میرے کو لوگلتی کی ہوئی سی تاکہ میں اگلے گھر جاؤں تو میرے ساتھ پھر یہ نہ ہو کہنے لگا اور تو کچھ نہیں تیرے اندر چار گنات ہے جس وجہ سے تُو میرے گھر میں رہ نہیں سکی کیا آٹا گن دیاں ہل دی کیوں ہیں تے پین پایاں نو مل دی کیوں ہیں اکھا نوٹ کے سون دی کیوں ہیں کوئی مر جائے تے رون دی کیوں ہیں ہائے کوئی سبب نہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو اور ہم نے رائی کے پہاڑ بناے اور پھر جرم گلے لگائے اور پھر اپنے ہی گھر کو اجھاڑا یہ گھر کسی اور کا نہیں اجھڑا ایسے مت کرنا چھوٹے چھوٹے تینکو کو آگ لگتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے اسی طریقے سے ایک اور بڑا سبب کہ یہ رشتہ بڑا نازک ہے بنتے بنتے جوتے گھس جاتے ہیں عمر لگتی ہے مگر ٹوٹنے میں ایک پل ایک سیکنٹ لگتا ہے اور دنیا کی کوئی الفی کوئی گلو اس کو جوڑنے والا پھر نہیں ہے اگر ایک بار اس میں درڑا آگئی دراز آگئی تو پھر یاد رکھ کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا ایک بہت بڑا سبب کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا پہچان نہیں کر سکتے کہ یہ نخرا ہے یا روٹنا ہے یہ بڑا انتہائی میں کہتا ہوں مرد اور عورت دونوں کو نفسیات کا پورا سیکالوجیکلی عالم اور ماہر ہونا چاہیے کئی گھروں کو طلاقیں ہم نے اس لیے ہوتے دیکھی کہ شوہر کو شکوہ تھا یہ جدووے اگلوہ دا موڈ ہی اندھا ہے جب دوسری طرف رابطہ کیا گیا کہنے لگی اللہ کے بندوں میرا موڈ کہا ہے میں تو نخرا دکھا رہی ہوتی ہوں تھوڑا بہت لیکن اسے سمجھ ہی نہیں ہے معمولی بات سے میرے سے زیادہ بگڑ جاتا ہے یہی حال دوسری طرف شوہروں کا ہے ہر انسان کا اپنا ناز اپنا انداز اپنا نخرا اپنا طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس کے اوپر میاں بیوی کو غور کرنا چاہیے اور اپنے مدد مقابل کو پڑھنا چاہیے وہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کا نخرا کہا ہے اور روٹنا کہا ہے اور پھر جب یہ چیز سمجھ آگئی تو انشاءاللہ اللہ العزیز باقی معاملے بھی حل ہو جائیں گے اگلی چیز کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو فوری گریفت ہم کرتے ہیں بیوی نے دیکھا یہ نانگے آسی اندر وہ آج پی ہوں دی یہ گلہ پیا کرتا ہے اب اس نے وہیں پہ جو موں میں آیا بول دیا ایتھے میں انہوں کہندہ نان چلیں اندر پتہ نہیں کیڑی مہا نہ لگا ہے بس بے شک اس کے باس کا فون ہو اور اللہ نے کرے کوئی ایمرجنسی کا ہو بے شک اس کے اپنے ہی والدین کا ہو کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا ہے ایک طلاق میں نے ایسی ہوتی دیکھی کہ فون آیا اور بتایا گیا کہ آپ کے سسر وفات پا گئے ہیں باہر بیوی نے گالیاں تھی اور جب باہر نکلا تو صورتحال کچھ ایسی تھی اور یہی قیفیت جو ہے شوہروں کی طرف اہلیہ کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے بے شک وہ اپنی بہن یا کسی رشتدار سے ہی بات کر رہی ہے اس بنیاد پہ ہم گھر توڑ لیتے ہیں اور فوری گریفت جو ہے حوصلہ کیجئے یہ گرم نوالا مت کھائیے موں جلے گا حوصلے سے کھائیں گے تو بات ہوگی اسی طرح گھر ٹوٹنے کا ایک اور بہت بڑا سبب اور ہمارے اندر خامی ہے کہ سمجھانے کے لئے مرد بھی تانو تشنی عورت کی بھی تانو تشنی اس کا بھی تنظیہ انداز اس کا بھی تنظیہ انداز اور اس سے اگلا سٹیپ کے مناظرانہ بحث ہو جاتی ہے جیسے ہم نے مناظرہ جیتنا ہوتا ہے پھر کیا کہتا ہے یہ کہندہ مینومی تیرا پتا ہے تو کلی فون تے میرے نہ لینی اور بھی کہیں کہندھی مینومی پتا پھر تو یہ مت کیجئے گا اللہ کے لئے اپنے ماضی پہ پردہ رکھئے اگر دوسرے پہ پردہ ڈال کے کل قیامت کے دن رب سے امید کی جا سکتی ہے کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا آج اپنے گھر پہ پردہ ڈالیے حوصلہ رکھئے اور اگر کوئی بات بھی ہے تو غلط جملہ مت بولیے اور میری نظر میں دنیا میں بڑے بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں اس پہلو سے میرا آئیڈیل خر ہے آپ کہیں گے وہ تو بڑا بگڑا ہوا انسان ہے نہیں اس نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا سامنے ہے مجھے آج وہ چینل نہیں بھولتا کہ جب کسی نے انگلی اٹھائی اور کہنے لگا کہ اس طرح تیرے عورتوں سے کہنے لگے انگلی نیچے کر میں نے نکاح کیے ہیں زنا نہیں کیا اور پھر اگلی بات اگر کسی عورت کو چھوڑا بھی ہے طلاق ہوئی بھی ہے بیویوں کی طرف سے جتنے مرضی جملے آئے لیکن کھر کی زبان سے میں نے آج تک جملہ نہیں سنا ایک انٹرویو پڑھا میں نے اس کا کہنے لگا کہ جس سے زندگی میں ایک دن بھی ایک لمحے کے لیے بھی تعلق رہا ہے میں اس کو برا کہوں تو میں اپنے آپ کو برا کہہ رہا اتنا حوصلہ رکھی ہے اتنا حوصلہ انشاءاللہ والعزیز پھر نہیں مسئلہ بنے گا اور اسی طرح یہ نعیم بخاری اور اس کی اہلیہ آپ نے دیکھا ہوگا جدائی ان دونوں میں بھی ہوئی ہے لیکن دونوں طرف سے شاید آپ کو سننے میں کچھ نہیں ملا ہوگا قرآن نے کہا تھا رہنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے اس ڈھنگ کو سیکھیے اس کے بعد ایک اور بات کہ غلطی ہو جاتی ہے بیوی سے یا شوہر سے ہم سب سے سامنے سزا دینا شروع کر دیتے ہیں یاد رہے دو کام سامنے مت کیجئے گا آپ کا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا ایک پیار سب کے سامنے نہیں نظر لگے گی اور ہمیں اللہ معاف کرے ہم شروع شروع میں مین بزار میں نکلاتے ہیں دے ہاتھوں میں ہاتھ دے بازوں میں بازوں کندے پہ ہاتھ چال لوکی ویکھن تے سڑن نہیں نظر بد لگی نا وہاں گرے گا جہاں تجھے پتہ ہی نہیں اور دوسرا اگر دونوں نے لڑنا ہے تو یہ بیڈ روم کس لیے کنڈی لگاو اندر ہر چیز کا ایک کھاڑا ہوتا ہے اس کی ایک گراؤنڈ ہوتی ہے اللہ نے میاں اور بیوی کو ایک گراؤنڈ دی ہے یہ اس کا پردہ ہے اپنے پردے میں رہیے کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا لیکن یہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے بہنوں کے سامنے تو کرے گا نا تو کل کو وہ بھی کرے گی تو دکھ ہوگا پھر گھر ٹوٹیں گے پھر تو کہے گا میری امہ کے سامنے بیستی میرے چچا کے سامنے میرے سسر کے سامنے میرے فلاں کے سامنے نہیں تنہائیے میں تنہائی میں اگر یہ ہو بھی گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز تیرا گھر بچا رہے گا اور اس کے بعد سابقہ ہسٹری کا میں ذکر کر چکا عزت اور وقار میں ایک دوسرے کا خیال رکھئے انشاءاللہ العزیز بیوی کبھی بھی سائکی مریض نہ بنے اور شوہر بھی سائکی مریض نہ بنے اگر یہ پرہیز کرے ان چیزوں سے اور وہ چیز جو میں اب کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت خاوند کو اپنے دل میں جگہ دے اور شوہر بھی اپنے دل میں جگہ دے آخری لاکھ لگا دے انشاءاللہ العزیز کبھی شکوہ نہیں ہوگا کبھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن ہم کیا کرتے ہیں عموماً ہر بگاڑ اور فساد اس کا سبب پیچھے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے زہر الفساد فی البر والبہر بیما قصبت عید الناس سابقہ معاملات کو ہم دفن نہیں کرتے دفناؤ الخیر فی مختارہ اللہ جو رب نے دے دیا میرے لئے چنا وہی اچھا ہے ہم نے کیا کیا ہوتا ہے اہد و پیمان کی ہوتے ہیں پہلے اور بعد میں جب شوہر دیکھتے ہیں بیوی کے وہ جو خیالات اور خوابیں تھی وہ سامنے نہیں آتی اور جو شوہر نے خواب دیکھے ہوتے تھے وہ پورے نہیں ہوتے پھر اللہ معاف کرے وہ ہوتا ہے جو میرے ڈرائیور کے ساتھ ہوا انتہائی شریف نفس نوجوان بچہ شادی ہوئی اور دنیا آشش کرتی ہے کہ اللہ نے جس طرح کی اس کو بیوی دی ہے اللہ سب کو ایسی دے حسن میں جمال میں شرم و حیام اخلاق میں اللہ نے بچے دی یہ پوری گلی میں اس جیسے خوبصورت بچے نہیں ہیں لیکن اس کے اہد و پیمان جہاں تھے وہ سوچ اپنی جگہ پہ اٹکی ہوئی جب اس کا رشتہ ہو کے جانے لگا فون کر کے کہتا ہے دو بچے ہیں اپنی بیوی موجود ہے اور شاید وہ اس کے پاؤں کے برابر بھی نہ ہو لیکن نظر وہاں سوچ مات کیے فون کر کے کہتا ہے اس کی بارات میں ساتھ مت جانا نہیں تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا بس مجھے فون آیا اس کی والدہ نے فون کیا کہ آپ کے ساتھ جو بیٹا جاتا تھا اس کی جو ہے وہ خودکشی کر لیے اس نے میں بڑا حیران ہوا پہنچے جا کر کے دیکھا تو یہ اپنے ساتھ جو ذہن اٹکائے ہوئے ہیں اس پہ رب کی تقدیر پہ راضی ہو جا جو رب نے تیرے لیے چنا اچھائی ہے جو مل گیا اسے نصیب جان جو نہیں ملا اسے بھول جا مگر ہم جب بھولاتے نہیں بیوی نہیں بھولاتی یا شوہر نہیں بھولاتا تو پھر گھر ٹوٹتے ہیں نصیب اکہ یسیب اکہ جو تیرا نصیب ہے وہ تیرے تک پہنچ گیا اور نہ کہے یہ میرے نصیب کی بارشیں وہ کسی اور کی چھت پہ برس گئیں تیرا رب کبھی نہیں ہونے دیتا جو تیرے نصیب کا قطر ہے وہ تیرے گھر پہ آئے گا اور یہ مت کہا کر میں نصیب تھا کسی اور کا مجھے چاہتا کوئی اور تھا یوں کہا کر میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکلا اپنے گریبان میں جھانک اپنے نصیب پہ خوش ہو تیری زندگی جنت بن جائے گی اور اس کے بعد شوہر اور بیوی ان دونوں کو مزاج شناس بھی ہونا چاہیے ٹائم مجھے بتا دیجئے گا گھڑی میرے پاس نہیں ہے یہ گھڑی دے دیں حضرات یہ ہم مزاج شناسی نہیں کرتے ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کے سر میں جوئیں کتنی ہیں اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شوہر کے بال کتنے سفید ہیں تل تک تو گن لیے جاتے ہیں لیکن اگر دونوں نے کچھ نہیں دیکھا گنا ہوتا تو وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا مزاج نہیں پڑتے ہیں دنیا جہاں کہ ہم رنگ لے لیں گے میں آیا ابی عرفان صاحب آپ کے ماشاءاللہ قصور والے ساتھی شکوہ کر رہے تھے کہ ہماری جو پرادکٹس ہیں خواتین سے متعلقہ زیادہ ہیں ہم پاؤں کے ناکنوں سے لے کے سر کے بالوں تلک رنگ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمیں نمائع کر دے دنیا آشش کرے میرے ناکنوں جیسا کلر کسی کا نہ ہو میرے پاؤں جیسا رنگ کسی کا نہ ہو میری جلد جیسی شیننگ کسی کا نہ ہو میرے بالوں جیسی ڈائی کسی کا نہ ہو میرے کپڑوں جیسا سٹائل کسی کا نہ ہو لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ شوہر بیوی کو کہے بیوی شوہر کو کہے ہم مزاج بن جائیں مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرے سارے رنگ اتار دو مجھے سابقہ گھر والے ماں باپ کے رنگ کی ضرورت نہیں مجھے تیرے پچھلی سوچوں والے رنگ نہیں چاہیے جو تیرا رنگ ہے وہ میرا رنگ ہے جو تیرا ڈھنگ ہے وہ میرا ڈھنگ ہے جو تُو کہے گا وہ میں کروں گی جو میں کہہ رہی ہوں وہ تُو بھولے گا یہ دونوں یک جان ہو جائیں تو انشاءاللہ کبھی دکھ نہیں ہوگا مگر ہم نے رنگا کسی نے ہمسائے کے رنگ میں کسی نے ہمسائے کے رنگ میں دنیا کے سارے رنگ تجھے فیدہ نہیں دیں گے اگر اپنا رنگ کام نہ آیا اور اگلی بات اعتدال کر نفرت میں اور محبت میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہورے نہیں اور عورت سمجھ لے کہ دنیا میں سارے فرشتے نہیں یہی ہے جو تیرا ہے یہی سب کچھ ہے اس پہ راضی ہو جا مجھے وہ بات نہیں بھولتی دنیا کے سب سے بدترین چہرے والا ایک مرد گزرا ہے نام نہیں بتاؤں گا آپ بعد کہیں گے کہ جناب آپ نے نام لیا اس کو رب نے دنیا کی خوبصورت ترین بیوی دی ایک دن شوہر کہنے لگا اہلیہ ایک بات تو بتا میں دنیا کے بدصورت انسان لوگ میری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور تُو جب سے میرے گھر میں آئیے تُو نے کبھی شکوئی نہیں کیا کہتی دیکھ دنیا کی نظر میں تُو بھلے بدصورت ہے لیکن تیری کوئی نیکی ہے جو تیرے رب کو اچھی لگی ہے رب صورتیں نہیں دیکھتا رب دل دیکھتا ہے یہ تیری کوئی نیکی ہے کہ رب نے تجھے میری جیسی خوبصورت بیوی دے دی ہے اور رب چہروں کو نہیں دیکھتا میرے اندر کوئی کمی ہے جو رب نے مجھے تیرے جیسا شوہر دے دیا ہے حضرات کاش ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو اور پھر روٹنے والا جملہ میں دوبارہ دہراؤں گا مردوں کو عادت زیادہ ہوتی ہے روٹنے کی لیکن چینلز نے یہ گیم بدل دی ہے اور گیند اب دوسرے کوٹ میں چلی گئی ہے اب ماشاءاللہ گھر والیاں زیادہ روٹتی ہیں اور یاد رہے دونوں کی نفسیات میں مرد ہونے کے ناتے عورت بھی روٹھے حق ہے اس کا شوہر بھی روٹھے حق ہے اس کا مرد غلط بھی ہو مگر اس کی نفسیات ہوتی ہے کہ مناوے فیروی عورت اور روٹنے میں پہل نہ کیجئے لیکن منانے میں پہل ضرور کیجئے بے شک آپ غلطی پہ ہیں آپ کچھ غلط نہیں کر رہے آپ اپنے گھر کو بچا رہے ہیں اور آندھیوں سے اگر کوئی چیز نیچے بیٹھ بھی جائے تو فصل کو سہارا دے کے اٹھایا جاتا ہے نہ اٹھے تو مزید ٹیکیں دی جاتی ہیں کوشش کیجئے کہ گھر سبر جائے گا ایک اور چیز گھروں کے ٹوٹنے کا سبب باہر فرش گھر میں آئے تو ابو سن کم تری رہا شوہر باہر ہے دوستوں میں گپیں چہرے پہ مسکراہٹ عورت گھر ہے میاں گھر نہیں سہیلیوں میں کہکے مگر جو ہی باہر گھر کی بیل ہوئی اس نے ماتھے پہ پٹی باندھی رنگ بدل لیا دھنگ بدل لیا شوہر گھر میں آیا تو اکڑا ہوا چہرہ جو ہے ماشاءاللہ بوسا ہوا اور ماتھے کے اوپر تیور نہیں اپنے گھر کو بچانے کے لئے ہزاروں چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکان رکھئے ہلکی سی مسکراہ تھوڑی سی مسکراہٹ میں نہیں کہہ رہا محبوب نے کہا تھا وَلَا تَحْتَكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيَّنْ وَلَوْ أَن تَلْكَ أَخَاكَ بِوَجْهِنْ تَلَق معمولی سی چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے مل پوری دنیا تیری ہے کہنے والوں نے بھی کہا تھا الْبَشَاشَةُ وَحِبَالَةُ الْمَوَدَّةُ یہ تیرے چہرے کی مسکان محبت کا پھندہ ہے یہ کسی کو جانے نہیں دے گی اور ہماری صورتحال ہمارے سامنے ہے اسی طرح پیار کے جملوں میں پہل کیجئے ممکن ہے کہ شوہر ایسا نہ ملے کہ جو رومانوی ہو جس کے خواب دیکھے تھے بی وی ایسی نہ ملے جو رومینٹک ہو لیکن محبت بھرے کردار کے ساتھ آپ پہل کرنا سیکھیں اور اپنی موجودگی اور عدم موجودگی میں پیار بھری گفتگو کا اظہار کیجئے ہم کیا کرتے ہیں سامنے تو بہت میٹھے میٹھے جاندیاں ہی بڑا بندائی ہے پورے دنہ دائی ان کی کریے ہویا جو کارالا کچھ خیال رکھنا پہندا ہے اور ظاہر ہے یہ جو بیویاں ہیں یہ دوسرے کی بھی بیویاں ہیں یہ اپنے شوہر سے بات کریں گی وہ تیرے شوہر کا دوست ہے کہیں نہ کہیں بات پہنچے گی تو موجودگی اور عدم موجودگی دونوں میں ایک ہی بات یہی شوہر کو چاہیے انشاءاللہ آپ کی عزت ہوگی میں یہاں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ایک نام آپ نے سنا ہوگا فاطمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں ہے بنی امیہ خاندان کی شہزادی ہیں باپ بھی بادشاہ ہے بھائی بھی بادشاہ ہیں اور شوہر بھی بادشاہ ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ ہے یہ بہنوں کے لئے بھی سننے والی بات ہے اور بھائیوں کے لئے بھی عمر بن عبدالعزیز اپنے خاندان کے شہزادے تھے عجیب تھاٹھ بات کی زندگی تھی مگر جب حکمران بنے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو بلایا کہنے لگے تیرے ہاتھوں میں کنگن کانوں میں بالیاں یہ تیرا زیور میری ریایہ کی سب عورتوں کے پاس نہیں ان کو اتارو بیت المال میں جمع کروا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ اس کی اہلیہ کے پاس تو اتنا سونا اور زیور ہے اور میں معروم ہوں میں یہ نہیں سننا چاہتا اہلیہ نے بھی جمع کروا دیئے جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو بیت المال کا نگران وہ زیور وہ کنگن لے کے آیا اور کہنے لگا فاطمہ شہزادی آپ نے شوہر کی وجہ سے جمع کروایے تھے میں جانتا ہوں آپ کی ذاتی ملکیت ہے آپ اپنا مال واپس لے لیں بیوی نے جو بول بولا کعبہ کے رب کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والا کہنے لگی بیت المال کے نگران لے جا واپس لے جا کل جس طرح میں اپنے شوہر کی زندگی میں ان کے سامنے ان کا حیاء کرتی تھی آج وہ ٹنو من مٹی کے نیچے قبر میں ہیں مجھے آج بھی ان کی اتنی حیاء ہے میں یہ کنگن اپنے وجود میں نہیں دیکھنا چاہتی جیسے مجھے ان کی موجودگی میں شرم آتی تھی آج ان کی وفات کے بعد بھی میری نظر میں ان کی قدر اور حیاء اتنی ہے ایمان سے بتائیے جب ماں بہن بیٹی اس کی تربیت اس نہ حج پہ اٹھی ہوگی اور اسی طریقے سے جو ہمارے آخری پانچ منٹ ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اجڑنے کا ایک بہت بڑا سبب شہر سارا دن کام سے تھکا آئے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ کاش کوئی ویلکم کرے وہ اپنے رشتہ داروں دوستوں یاروں کی جب مجلسوں میں یا دعوتوں پہ جاتا ہے دیکھا یار میرے دوست کی بیوی ابھی باہر گاڑی نے ہارن نہیں دیا اس نے گیٹ کھولا وہ پرتپاک طریقے سے آئی اس نے ویلکم دیا اس نے سمائل پاس کی اپنے گھر جا کے دیا دستک دی کنڈی کھڑکائی بیل پہ بیل دی اندر سے آواز آئی مار چلے ہیں سبر کر ڈرامے دا سین لنگ چلے آخری کس سے آ جانی ہے جب یہ سنا تو کیا خیال ہے اسے پیار آئے گا محبت آئے گی عزت ملی ہے اسے بیوی کا حق ہے ذمہ داری ہے اگر میری بہنیں ماں سن رہی ہیں اس بات کو نوٹ کریں آپ تندور پہ روٹی کیوں نہیں لگا رہی آپ چولے پہ ہنڈیا کیوں نہیں چڑھائی جو مرضی کام ہے سب کو پیچھے چھوڑ دیجئے شوہر کو بوقت آمد دروازے پہ جو ہے ملیے ویلکم کیجئے تپاک سے استقبال کیجئے بچوں کو ساتھ لے کے جائیے انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ زندگی بھر یہ آپ کا سٹائل بھولے گا نہیں اور آپ کے گھر کو کچھ ہونے والا نہیں جب احساس ہوگا کہ مجھے میری اہلیہ اتنا جو ہے پریفر کرتی ہے اتنا خیال رکھتی ہے اور میرے بچوں کو لا کے ان کی تربیت کر رہی ہے زندگی بھر کی تھکن جو ہے وہ شوہر کی ختم ہو جاتی ہے اگر دروازے کے اوپر اس کے گھر والے اتنا استقبال کر لیں اس میں کچھ لگتا تو نہیں ہے مگر الحمدللہ زندگی میں بہت کچھ ملتا ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہی اور میں معذرت سے کہوں گا ہونی چاہیے ہم نے دنیا جہاں کی کریمیں کل تپ جگ طبط اور فیرن لولی تھی اللہ کا شکر ہے گزارا تھا مگر اب دکاندار پریشان ہے بڑی بڑی جرنل اور سپر سٹور والے کہ کس کمپنی کو کون سا پورشن دے اتنی آئیٹمز آ گئیں لیکن یہ سب کس کے لئے ہیں کہ جب بزار جانا ہوتا ہے جب شادی پہ جانا ہوتا ہے جب رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا ہے تے میاں آکے ہی پوچھ لوے سوٹ نہیں بدلیا اگو کہنا ہے پسینہ مڑکا لٹ ہے کوئی نہیں تے انہوں پتہ یہ پھر کامکار آ تپڑیاں لے انہوں کپڑے فیرے تھے کی نہیں سب سے زیادہ ایک مرد ہونے کے ناتے اس نفسیات کو سمجھئے کہ کائنات کے اندر عورت کو اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اپنے بناو سنگھار پہ غور کرے اور میں مردوں کو بھی کہوں گا یہ بھی ماشاءاللہ حال انہوں دا بھی ادھندہ ہی اندہ ہے شادی پہ دیگر بیاد لوگوں کے پاس جائیں گے تو بہت بنے سمرے کارچون گے تو ادھندہ ہی حال جی دو منٹ بینا بھی پیجل لے آئیں جارا تو تیلے آئیں ٹرویجر نہیں بھئی اس کو بھی تھوڑا سا پریفر کریں میں یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے کزن کی مثال دیتا ہوں ایک دن سرمہ پہنا ہوا لوگوں نے کہا ابن عباس بڑے سرمے پائے جے کہنے لگے جس طرح میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے لئے بنے سمرے اس کی بھی خواہش ہے کہ میں اس کے لئے بنوں سمروں مجھے بھی اس کا لحاظ رکھنا لہذا ان چیزوں کو سمجھئے گا انشاءاللہ العزیز آپ کی نظریں کہیں ایک ہی جگہ ہوں گی اور آپ کو کبھی شکوہ نہیں ہوگا اسی طرح شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو مد نظر رکھئے شوہر مت سمجھے کہ میں اس کا حاکم ہوں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے مرد حاکم نہیں ہے مرد عورت کو سہارا دینے والی ٹیک ہے قوام کا معنی ہے یہ مائک میرے تک کیسے کھڑا ہے موں کے سامنے کہ اس کے پیچھے یہ قوام ہے جو اس کو کھڑا کر کے یا میرے سامنے اس کا فوکس بنا رہا ہے زاوی اور اینگل دے رہا ہے عورت اکیلے جہاں میں نہیں چل سکتی نہیں ٹھہر سکتی الرجال قوامون علن نساء یہ مرد ہیں جن کے سہارے رب نے عورتوں کو کھڑا کر دیا ہے اس لئے عورت شوہر کے بغیر کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی باپ بھائی باقی رشتہ دار اسے کھڑا نہیں کر پاتے شوہر تن کے بغیر جتنا بھی ہے بے شک کوئی بھی ہے اس کو عزت اور احترام ہے اطاعت شیاری کرے اور مرد بھی دھیان رکھے اور جب آئے تو ایک ہی بات ہے کہ کلیا نہ بچھاؤ راہوں میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں جسمانی حقوق کا پورا خیال رکھتے ہوئے شوہر کی خدمت اور امور میں معاونت شوہر کا حد درجہ احترام کامیابی کا سنیری نسخہ اور آخری نسخہ دے کے بات ختم کر دوں کہ آپ جو کسی سے امید رکھتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں مجھے ملیں آپ لسٹ بنا لیں میں نے ایک دن لسٹ بنائی شوہر ہونے کے ناتے کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے بیوی سے گنتہ چلا گیا گنتہ چلا گیا جب یاد آتی کاغذ رکھا ہوا گاڑی میں لسٹ بنتے بنتے پونے تین سو تک چلی گئی میں نے کلم کو بھی چھوڑ دیا سوچ بھی چھوڑ دی کہ یار وَلَهُنَّ مِثْلَّذِي یہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جتنے تمہارے حقوقیں ان کے بھی ہیں لسٹ اتنی لمبی بنا کہ جتنی خود بھی پے کر سکے لسٹ اتنی رکھ اور پھر جتنا احترام جو دنیا میں چاہتے ہو کامیابی کا اصول میں نے نہیں محبوب نے دیا تھا کہ جو چیز چاہتے ہو کہ مجھے ملے وہ چیز دنیا میں بانٹنا شروع کر دو تمہیں ریٹرن میں ملے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میری عزت کرے آپ عزت کرنا شروع کر دیں آپ بچے کو جھکے ملیں گے جھکنا تو پڑے گا کیونکہ بچے کا قد چھوٹا ہے آپ کا قد بڑا ہے وہ تو دو پاؤں کتنے اٹھا لے گا آخر جھکنا تو آپ کو پڑنا ہے جب آپ بچے کے لیے پیار سے جھکے ہیں سمائل دی ہے آپ نے اس کی عزت کی ہے تو آپ نے اصل میں اپنی عزت کروائی ہے کب آپ گلی سے گزریں گے تو کہے گا یہ فلان انکل ہیں یہ فلان چچو ہیں یہ بڑے میٹے بولو بولتے ہیں مجھے جھکے ملتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں وہ آپ کی عزت کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے خوش اخلاقی سے بولے تو برا مت بولنا آپ کے نوکر بھی آپ کو خوش اخلاق ہو کے ملیں گے لیکن اگر آپ کی زبان میں تون تکار رہی بیوی نو تو کہو جی تون کر کے بولے اوہ گوکوے توسی نہیں تو پھر بیعد بھی نہیں ہے کہ الفاظ برابر کر لیجئے انشاءاللہ میرا رب عزت دے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سمائل ملے دنیا کو سمائل بانٹیے اگر آپ چاہتے ہیں مجھے امن ملے دنیا میں امن بانٹیے اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو سکون دو سکون واپس ملے گا حضرات بڑی ساری باتیں ہیں لیکن وقت اور سوئی تقاضہ کرتی ہے کہ یہاں پہ بات کو روکوں یہ ایک تمہید ہے انشاءاللہ اگر اس بیس کے اوپر آپ نے اپنے پیار کی اور گھر کی بلڈنگ کھڑی رکھی انشاءاللہ العزیز کبھی معاملہ نہیں بنے گا اور وہ منظر مت بھولیے کہ محبوب نے کہا جس عورت نے رب کا خیال رکھ نماز پڑھی روزہ رکھا شوہر کی فرما برداری کی وہ جنت کے آٹھ دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں قیامت کو تو کھولے جاتے ہیں رب گھر جنت بنا دیتا ہے اور مردوں میں سب سے اچھا کون ہے خیرکم خیرکم کون ہے خیرکم تم سب میں سے اچھا کون ہے کون ہے دوستوں کے لیے اچھا نہیں محبوب نے یہ نہیں بولا جو اببہ کے لیے اچھا ہے یہ نہیں کہا جو امہ کے لیے ان کے حق ہیں انہیں ملیں گے لیکن سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے آپ اس یونٹ کو قائم رکھیں قائم رہیں گے اگر یہ یونٹ ٹوٹ گیا تو باقی کسی یونٹ کی کوئی ویلیو نہیں